ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہی آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین پرشن یعنی فارسی کا ٹی اے میں تین سو چھتیس دو ہزار تیس اور چوبیس کا اگر آپ کو اس اسائیمنٹ کی پی ڈی ایف ٹریکٹیکل نائیو ایس کے نوٹس ہیل بک آن لائن اف لائن کلاسس چاہیے تو کانٹیک بھی کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہے علیف اسم کی تعریف کیجئے اسم معرفہ اور اسم نقرہ کا فرق مثالوں سے واضح کیجئے سب سے پہلے آپ کو بتانی ہے اسم کی تعریف کیا ہے تو اسم کی تعریف ایسے تمام کلمات جن سے آپ کی کسی شخص یا چیز کا علم ہو اسم کہتے ہیں اسم خاص اگر کوئی لفظ کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے لئے استعمال ہوتا ہو تو اسے اسم خاص کہتے ہیں مثلاً تاہیر قاسم دلی ممبئی تاج محل لالقلا وغیرہ اسم اسم عام اگر اسم ایک ہی طرح کی افراد اور چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اسم عام کہتے ہیں جیسے مثلاً مسجد کتاب شہر وغیرہ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر دو علی فیل عمر کا استعمال کر کے چار جملے بنا ہے کورسی پر بیٹھو لائبریری جاؤ جہاں نہ کھیلو کسی کو گالی نہ دو اپنی کتاب میں اس پر رکھو تیسرا ہے باکرہ اس کا ہندوستان کے پانچ مشہور شہروں کے نام لکھو اتر پردیش مغریبی بنگال آسام تمیلناڈو گجراب اس کے بعد چوتھا سوال ہے درج سبزیوں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں پالک لہسن کھیرہ ٹاماٹرہ پالک کو کہتے ہیں اسفاج لہسن کو کہتے ہیں سیر کھیرہ کو کہتے ہیں خیار ٹاماٹر کو کہتے ہیں گوچہ پدنگی آلو کو کہتے ہیں سیب زمین پانچوہ سوال ہے شیخ سعادی کی زندگی اور کارناموں پر مختصر روشنی دالی ہے شیخ سعادی نے فارسی میں ہی لکھا ہے فارسی کے عظیم شاعر اور نصر نگار شیخ مسلح الدین سعادی ایران کے مشہور شہر شہریزہ میں ساتوی صدی ہجری کی افتداء میں پیدا ہوئے طبیل امور پائے اور اسی شہر میں دفن ہوئے ان کی کتاب گلستان نصر ہے اس میں حکایات بیان کی گئی یہ نہ صرف فارسی عدب کا عالی شاہکار ہے بلکہ عالمی عدب میں بھی اس کے بلند مقام حاصل ہے اس میں بہت دلکش زبان اور اچھے انداز میں عالی اجتماعی اور اخلاقی مضامین بیان کی گئی شیخ سعادی کی دوسری اہم کتاب بوستانیں بوستان میں بھی منظوم کہانیوں اور رکایتوں کے ذریعے عالی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے غزلیات اور قصائد میں بھی سعادی آسان آسمان عدب کے درخشان ستارہ ہیں کمپیوٹر نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح کیسے برا دیا اس کا جواب آپ لکھیں گے آج دنیا جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں تیزی ترقی ہی اور نئینے چیزیں انسان کو مہیا کر دی ہیں انسان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں سہولیات استعمال کر رہا ہے جبکہ دیگر خود ساختہ مشینوں کی بدولت کام منٹوں میں اور صرف ایک اشارے میں ہو جاتا ہے بے پناہ ترقی کی بدولت دنیا کی تمام ممالک ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو گائیں کہ ان کے درمیان سے ایک رو ہزاروں کلومیٹر کی زمینی فاصلوں کی امیت پکم ہو گئے اب ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا کے کسی بھی دور دراز علاقے میں بیٹھے شخص سے ایسے ہی رابطہ یا باتچیت ممکن ہے جیسے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہو ٹیکنالوجی نے واقعی دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا جہاں ہر شخص کو دوسرے تک بہ آسانی رسائی حاصل ہے یہ ایک برقیائی آلہ ہے جو حساب کے سوال اور پیچیدہ شمالیاتی مسئلے مقررہ اور مہیہ کی گئی ہدایات کے مطابق آسانی سے حل کر لیتا ہے پھر حساب کے نتائج یہ تو ظاہر کرتے ہیں یا اس پاس محفوظ کر لیتا ہے کمپیوٹر نئے تبیات کے کام سرانجام دینا شروع کر دی ہیں اور تبابت کی دنیا میں بھی بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے انگریزی عربی اردو غرض ہر زبان کی تحریر میں نہایت امدہ انداز میں کمپیوٹر لکھ سکتا ہے کمپیوٹر تو ایک مشین ہے اور انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت ایجاد کیا ہے مگر دوسری ایجادوں کے برقس کمپیوٹر بہت کم عرصے میں ساری دنیا پر چھا گیا ہے تو یہ تھا بھائی آپ کا فارسی کا ٹی اے میں جو کہ مکمل ہے اور سولو ہے آپ کے لیے ہے اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی اے وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے وہ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اور پورا مکمل اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے صاف لکھنا ہے اور اسے آپ آن لائن بھی اپلوڈ کروا سکتے ہیں اور آف لائن بھی سٹڈی سینٹر پہ جا کے جمع کر سکتے ہیں اگر آپ آف لائن کریں گے تو فرنٹ پیس کو اپنا نام وغیرہ اور ساری چیزیں لکھ لیجئے گا اور اگر آن لائن جمع کرتے ہیں تو آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں صرف ایسے ہی جمع کرنا ہے اگر آپ کیونکہ نام وغیرہ لکھیں گے تو وہ نشانی سمجھا جائے گا کیونکہ آپ اپنے ڈیش بورٹ سے جمع کر رہے ہیں اسی ویسے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں باقی اوپر کا اسٹرکچر ایسے ہی بنا لیجئے گا تاکہ آپ کی ویڈیو سوری آپ کی جو وہ ہوگی فائل وہ صحیح لگے تاکہ جب آپ جمع کریں تو اس میں بلکل سامنے لکھا ہوا ہوگے بھئی فارسی کا ہے ٹی اے میں ہے ٹینٹ کا ہے دوہزار تیس اور چوبیس کا ہے شکریہ موسیقی